اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ جو پٹواری ہیں نا ہمارے ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن پٹواری ٹھیک نہیں ہو سکتا پٹواریوں پر کافی جوکس بھی ہیں وہ اس لیے بنے ہیں پٹواری ہے ایک ایسی پیشہ ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے ہمیشہ اس میں کرپٹ لوگ ہی پٹواری بنتے ہیں عزت دار بندہ نہ پٹواری نہیں بن سکتا ملابا ملک پٹواری نہیں بن سکتا میرے نظریہ کے بطا بھی کیونکہ اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک پیسہ چلتا ہے یہاں پہ چلتی بھی پیسے ولے کی ہے سنی بھی پیسے ولے کی جاتی ہے مانی بھی پیسے ولے کی جاتی ہے جو ایماندار بندہ ہے نا وہ تو پٹواریوں کے ساتھ چل نہیں سکتا کیونکہ پٹواری ایسے چلتے ہیں جیسے گاڑی میں پٹرول ہو پٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی پٹواری تب تک چلے گا جب تک آپ کی پاکٹ میں نوٹ ہے اگر آپ کی پاکٹ میں نوٹ نہیں نا تو پٹواری آپ کے ساتھ نہیں چلے گا کبھی بھی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا جیسے انجن کو پٹرول ملے گا تو انجن سٹارٹ ہوگا اسی طرح پٹواری کو نوٹ ملے گا تو پٹواری کام کرے گا ورنہ نہیں کرے گا سیکنڈ پٹواری کبھی بھی ان لیگل زمین کو نہیں چھوڑتا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جیسے دودھ کے پر ملائی ہے نا بس بارے نیارے ہو گئے ہیں ایسی طرح زمینوں کو جیسے ہی دو تین جگہوں پہ شو گار دیتے ہیں یہ بگ گئی ہے بھائی تاکہ جو کلائنڈ پریشان ہو جائے میری زمین کے دو تین مالک نکل آئے ہیں میں اب کیسے لوں گا کیسے جگڑا کروں گا کیسے میں کوئی کانٹوٹا تھوڑی بدماش تھوڑی ہوں پٹواری کہیں گے بھائی جی آپ اتنے پیسے لینے جان چھڑاؤ بیچو کیا کرنا عذابوں پڑے ہوئے تھانے کے چیرے کی چکر لگاؤ گے شریف آدمیوں کیا کرو گے پٹواری اپنی انویسمنٹ کر دیتا ہے خود پرچیز کرتا ہے کھوڑیوں کے بھاؤ اور کلائنٹ کو سیٹسفائی کر کے بھیج دیتا ہے اور اینڈ میں پٹواری کو تو پتا ہوتا ہے کہ کتنے کی زمین ہے کان پڑی ہے کیا سسٹم ہے وہ چپ گھر کے اس کو کروڑوں میں بھیج دیتا ہے یہ پٹواری سارے ایسی کرتے ہیں دیکھا نہیں آپ لوگ نے گانے بھی بنے ہیں اکھ مارے منڈا پٹواری دا وہ یہی آنکھ ہوتی ہے جو پٹواری کرتے ہیں کیا بیسکلی انتہائی بیمان لوگ ہیں میرا ان کے ساتھ بڑا چھپالا پڑا ہے اور واسطہ بھی پڑا ہے اور ان کے اوپر کافی سرچ ہو گئی ہے کہ پٹواری ٹھیک نہیں ہو سکتے ہاں ان سے بچنے کا ایک ہی سسٹم ہے کہ آپ کمپیٹرائزڈ ہوں آپ کا پورا ڈیٹا تحصیل کمپیٹرائزڈ ہماری ابھی میں بیسکلی بلونگ کرتا ہے کشاب سے ہماری جو تحصیل ہے وہ کمپیٹرائزڈ نہیں ہے وہاں پہ پٹواری فرد نکلواتا ہے وہ پندرہ سو دوزار تین ہزار جہاں اس کو چھوڑی ٹوکہ لگتا ہے وہ لگا دے حالکہ میں فرد جو ہے وہ کمپیٹرائز سسٹم سے اگر آپ نکلوائیں تو پچاس رویے گی نکلتی ہے یہاں پہ پٹواری جو ہیں پندرہ سو دوزار میں فرد نکال کے دیتے ہیں خیر ابھی ہماری زمین کا ایشو چال رہا ہے دوزار یارہ بارہ میں پرچیز کی تھی اس کی کلیرنیس لیٹر سب کچھ لیا ہے پٹواریوں سے ہی لیا ہے کہ ہاں جی زمین بالکل کلیر ہے آپ اس کی پیمٹ کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے اب پیمٹ ہوگی اب جب آردہ سال کے بعد زمین کے پیچھ بھاگنا شروع کیا ہی در ہے زمین کیا تو کوئی ہے یا نہیں زمین نام ہمارے انتقال ہو چکی بھی ہے لیکن زمین نہیں ہے فیزیکلی زمین ہے ہی نہیں اور ہے تو وہ چھتی سو مالک ہیں اس کو ڈھونڈنے میں بڑا مسئلہ ہو رہے ہیں پیسے ہر چیز پیسے سے چلتی ہے اس کے بعد جو ہماری زمین ہے اس کو کچھ ریالیٹیوز بغیرہ نے بیش دیا ہوا ہے اب ہمیں پتا ہے کنوں نے بیش دیا کیا ہے لیکن ڈریکٹلی بندہ نہیں کہتا ہے کیونکہ کافی معاملات ہوتے ہیں تو اب وہ منع کرتے ہیں جی آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کیوں کھپ رہے ہیں ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب زمین ہمارے نام پر ہے تو پرچیز کرنے والا بھی بڑا بے وقوف ہے جو پیمنٹ کر دیتا ہے تو اب جنہوں نے بیچی ہے وہ ان میں سے ایک دو سرکاری ملازم ہیں سرکاری جوب پر لگے میں ہیں ان کی تو خیر میں بڑے پروو کے ساتھ ان کے محکمے میں اطلاع دوں گا ان کی تو میں جوبز کا ڈسمس کرواؤں گا ان کے فروڈ کرتا ہے سرکاری بندہ فروڈ کرتا ہے پکڑا جانے تو اس کو بڑی بڑی چھترول ہوتی ہے تو ان کا تو میں بندوبست کروں گا لیکن یہ جو سیول لوگز ہیں جن کا کاروبار ہے یہ ان کے لیے بھی قانونی طور پر کوئی اس طرح کا بننا چاہیے ایجنڈا ہو کہ ان کو پکڑیں کرپشن ہو کوئی سزائیں ہو تب یہ رکیں گے پٹواریوں کے لیے بیسیکلی ان کا تو علاج کوئی نہیں ہے آپ کے میڈرائز بھی کر لیں یہ بیمان لوگ ہیں یہ صدرنے والے نہیں ہیں لیکن جن جن لوگوں کے مسئلے مسائل پٹواریوں کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو سٹرکلی ایک تو رشوت دینا بند کریں ان کو ان کے خلاف ایکشن لیں ان کے خلاف درخواستیں دیں ان کو ایسے بھیڑ جائیں جیسے کہ بھون نہیں پھیڑ جاتا کہ یا کچھ مکھی کار جاتی ہے جان نہیں چھوڑتی ان پٹواریوں کی جان نہیں چھوڑنی کسی بھی طریقے سے یہ کرپٹ ہیں انہوں نے بہت سے گھر تباہ کی ہیں بہت سے لوگوں کے زندگیاں تباہ کی ہیں ان کو اب نہیں چھوڑنا اور جو جو آدمی کسی کے زمین بیچتا ہے قبضہ کرتا ہے اس کے خلاف ڈرنا نہیں ہے کوئٹلی ایکشن لینا اور جو سرکاری ملازم ہونا جو گورنمنٹ کا آفیسر اور گورنمنٹ جوب کرتا ہے اس کے لئے تو بہت ایزی ہے اس کی ٹھکائی کرانے کیونکہ اگر آپ لیگل ہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کی زمین کوئی لے نہیں سکتا کوئی بیچ نہیں سکتا کوئی اس کے پر قبضہ نہیں کر سکتا اس لئے قبرانے کی ضرورت نہیں ہے قویقلی ایکشن کیا جائے تینکیو اور موٹیویٹ کریں سب کو تینکیو جزاکاللہ